اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم بات کرنے والے ہیں قوت رمضان ٹیڈن لیگ کے آج کے دن کے دوستو پہلے مقابلے کی سیریز کا دوستو یہ گیاروہ مقابلہ ہے جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم اے ای سی واسس ٹیم ایم ای سی کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ اس مقابلے میں کون سے پلیئر آپ کے لیے امپورنٹ ہو سکتے ہیں سمال لکھ کے لیے اور کون سے پلیئر آپ کے لیے امپورنٹ ہو سکتے ہیں گرین لکھ کے لیے کیپٹن این وائس کیپٹن آپ کو کس کو کر کے جانا ہے اور کون سے پلیئر آپ کے لیے جیکپوٹ ثابت ہو سکتے ہیں تو اوورال آپ کو ویڈیو کو پورا ووچ کرنا ہے کیونکہ ویڈیو میں آپ کو بھائی کافی کچھ پتہ چلنے والا ہے سمیس سے ریلیٹڈ باقی جو بھی میری فائنل اپڈیٹ رہے گی جو بھی میری فائنل ٹیم رہے گی جس بھی ٹیم کے ساتھ میں انویسٹمنٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پر بلکل فری میں تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فٹا فٹ سے جا کے جوائن کر لینا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی کے سمید دوستو الموسٹ پندرہ ازار نو سو سے زیادہ لوگ already جوائن ہو چکے ہیں اور روزانہ آپ پر وہ دی گئی میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فٹا فٹ سے جا کے جوائن ہو جائیں فائنل اپ ڈیٹ اور فائنل ٹیم جو ہے آپ کو صرف ٹیلیگرام پر ہی ملے گا اور یہ آپ کے لیے ضروری بھی ہے اور آپ کے لیے ایمپورٹن بھی تو یہ کام دوستو کر لیجے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلے جائے گا سلاویہ گراؤنڈ پر جہاں پر ان کے باقی کے میچز کھیلے گئے ہیں ایوریس فرس ٹیلنگ سکور آپ کو یہاں پہ سو کے آس پاس بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے اگر میں بات کروں یہاں پہ جو یہ دونوں ہی ٹیم سے تو اے ای سی کی جو ٹیم ہے وہ ٹونامنٹ کے اندر اپنا پہلا میچ کھیل کر بھی آئے ہیں اور اپنا پہلا میچ جیت کر بھی آئے ہیں جبکہ اگر میں بات کروں یہاں پہ ٹیم ایم ای سی کی تو ٹونامنٹ کے اندر ان کی ٹیم نے بھی اپنا پہلا میچ کھیلا ہے لیکن یہ دوستو اپنا پہلا میچ ہار کر رہا ہے تو overall دیکھا جائے تو AECP مجھے تھوڑا سا strong لگ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھلاڑی میں ان کی اور سے پک کرنے کی کوشش کروں گا اور MEC کی اور سے میں کم سے کم کھلاڑیوں کو پک کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے بہلے میں کیپنگ کی بات کروں تو آپ کے سامنے یہاں پہ تین نام دیکھنے کو بلتے ہیں جہاں پہ پہلا نام آتا ہے سی انتو کا جن کو بھائی 90% جنتا اپنی ڈیم میں لے کے جا رہی ہے سی انتو کی میں بات کروں تو اپنی ڈیم کے لیے یہ ویکٹ کیپنگ کرتے ہیں اور لاسٹ میچ میں اپنی ڈیم کے لیے یہ اوپن بھی کرنے آئے تھے لیکن دوستو صرف ایک رن ہی بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ٹیٹن کا میچ ہے اور ٹاپ اٹر پہ بلے باجی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ رہنے والے ہیں انہی کی ڈیم سے ویلسن کی میں بات کر لوں تو بھائی ان کو 9% لوگ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ میرے بھائی لاسٹ میچ میں ویلسن پلے ضرور کیے تھے لیکن ان کا جو بیٹنگ آرڈر تھا وہ کافی زیادہ نیچے تھا جس کارنٹ سے میں ان کو پک کرنے والا نہیں ہوں اے مرزا کی بات کروں تو بھائی آدھے لوگ ان کو لے کے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ ان کو ڈراب کر کے جا رہے ہیں اے مرزا کی میں بات کروں پلےئر کافی اچھے ہیں اپنی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں لیکن میرے بھائی بیٹنگ آرڈر جو تھا وہ لاسٹ میچ میں نمبر 6 پر تھا تو ٹی ڈین کا میچ ہے بیٹنگ آرڈر اتنا زیادہ نیچے اور لاسٹ میچ میں صرف 8 رن ہی انہوں نے بنا ہے تو اوبرال آپ کے لئے رسکے رہیں گے تو دیکھا جائے تو ایک ماتر جو سیف آپشن ہے وہ آپ کے لئے آپ پر سی انتو رہنے والے ہیں تو میں آپ کے دوستوں ان کو ہی پریفر کرنے والا ہوں بیٹنگ ہی بات کر لیتے ہیں نام نکل کے آتا ہے زیڈ کھان کا زیڈ کھان کی میں بات کروں میرے بھائی لاسٹ میچ میں اوپن کرنے آتے ہیں ناٹ آؤٹ رہتے ہیں اور اپنی ٹیم کے لئے اٹھائیس رن بلے سے بناتے ہیں تو پک کرنا تو بنتا ہی ہے پھر نام نکل کے آتا ہے دوستے یہاں پہ نبیل کا 42% لوگ لے کے جا رہے ہیں نبیل آپ کو ون ڈان بیٹنگ کر کے دیں گے یعنی کی نمبر 3 پہ لاسٹ میچ میں بلے سے تو بھائی سولہ رن بنائے رن آؤٹ ہو گئے تھے دروائیس اور بھی اچھا کر سکتے تھے تو ٹرائی کریئے باقی یہاں پہ نام نکل کے آتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے راجیس کا راجیس کے اگر میں بات کروں کی لاسٹ میچ میں کس نمبر پہ ٹیم ان کو کھلا رہی تھی تو راجیس بھائی کافی جیادہ نیچے بیٹنگ کریں تو بھی کرنا نہیں بنتا ہے آویس محمود کی میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں اوپن کرنے ضرور آئے تھے آپ کے لئے ٹرمپ ساویت ہو سکتے ہیں لیکن صرف پانچ رن ہی بنایا تھے تیرہ گندوں کا سامنا کیا تھا تو دیکھا جائے بھائی ٹیٹن میں اٹیکنگ کرکٹ کھیلنا والے جو کرکیٹر ہوتے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹرائی کر سکتے ہو باقی نیچے آپ آؤ کے تو آپ کو یہاں پہ ریزی اور یہاں پہ ایس جون کی آپشن دیکھنے کو ملے گی ریزی اور ایس جون کی اگر میں بات کروں تو ایس جون جو ہیں وہ آپ کو نمبر تین پہ بیٹنگ کر کے دے رہے یعنی کی ون ڈاؤن اور لاسٹ میچ میں بھائی تیرہ گندوں کا سامنا انہوں نے بھی کیا اور آٹھ رن بنائے تو دیکھو آپ کے پاس چوئیس ہے اگر یہاں پہ ایسی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر دی تاب آپ ایس جون کو لینا باقی اگر یہاں پہ پہلے ٹیم اے محمود کی بیٹنگ کر دی تو آپ یہاں پہ اے محمود کو کنسیڈر کر سکتے ہو تو ابھی کے لئے یہاں پہ میں بھی اے محمود کو بھی کر لیتا ہوں تو بیٹنگ سے میرے بھائی یہاں پہ جو یہ تیرمنٹ بیٹنگ دینے والے ہیں جہاں پہ نام نکل کے آتا ہے زیڈ خان نبیل اور یہاں پہ دوستو اے محمود کا الراونٹر کی بات کروں نام نکل کے آتا ہے ناظر کا ناظر نے میرے بھائی لاسٹ میچ میں اچھا پرفارم کیا ہے اگر بات کروں بلے باجی کی تو نمبر چار پر بیٹنگ کرنے آئے تھے اور لاسٹ میچ میں میرے بھائی اٹھانون اند بلے سے بنائے تھے اور بات کرلوں اگر میں یہاں پہ گیندواجی کی کی گیندواجی کیسی رہی تھی تو گیندواجی سے بھی انہوں نے بھائی تین ویکٹ نکالے تھے کیپٹن کر کے چل سکتے ہو راجندرن کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی لاسٹ میچ میں دو ور کی باولنگ اچھی کی تھی پر ویکٹ ان کو نہیں ملا تھا لیکن باولنگ انہوں نے اچھی کی تھی باقی اگر میں بات کروں دوستو بلے باجی کی تو بلے باجی سے اوپن بھی کرنے آ گئے تھے جہاں پر انہوں نے پریٹیم کے لئے پندرہ رن بنائے تھے تو کیپٹن وائس کیپٹن کے یہ دو کومبو اچھے ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں پہ دوستو فکر کی جن کو بھائی اٹھاون پرسنٹ لوگ لے کے جا رہے ہیں یعنی کی کچھ ہی لوگ ان کو بھی کریں فکر آپ کو نمبر چار پر بیٹنگ کرتے ہو انہوں نے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں میرے بھائی پانچ گیندوں کا سامنا کیا ایک ہی رنگ بنایا باقی گیندواجی کی اگر میں بات کروں تو گیندواجی میں ایک آور کی عدب پر وہاں پر بھی مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن بیٹنگ بولنگ دونوں کر سکتے تو میں ٹرائی کرنے والا ہوں نام نکل کے آتا ہے یہاں پہ دوستو اے راس کا اے راس کی میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں بولنگ انہوں نے کی تھی پر کافی میں بولوں گا کہ اچھی گیندواجی کی تھی ایک آور کے اندر صرف ایک ہی رنگ دیا تھا پر ایک ہی آور ان کو ملا تھا تو ابھی کیلئے ٹرائی کر لیتے باقی ہاں پر اس ایمہ جو کی بھائی مائنس میں ایسے احمد نے لاسٹ میچ میں ایک آور کے اندر 32 رنگ دیئے تھے تو مہنگے ثابت ہوئے تو ہو سکتا ہے اس میچ میں بالنگ مل جائے لیکن کانفیڈنس اتنا اچھا نہیں ہوگا بالنگ کی بات کرتے ہیں نام نکل کے آتا ہے چندرن کا چندرن ایک تیج گیندواجی لاسٹ میچ میں دیکھا جائے اپنی ڈیم کی کیپٹینسی بھی کر رہے ہیں دو ور کی بالنگ کرتے ہیں اور اپنی ڈیم کیلئے ایک ویکن نکالتے ہیں تو اوورال آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے ٹرائی کر سکتو کے احمد کی اگر میں بات کروں تو میرے بھائی لاسٹ میچ میں کے احمد نے بھی گیندواجی کی ان کو بھی ایک ویکن ملا باقی نام آتا ہے یہاں بھی دوستو ایم برن اور یہاں پہ دوستو ان فقر کا دونوں ہی مائنس میں جا چکے ہیں یہاں پہ ایم برن نے احمد نے لاسٹ میچ میں اچھا پرفارم کیا پانچ ویکن نکالیں سیلیکشن کافی کم ہے تو میں یہاں سے دوستو ان کو لے کے جانے والا ہوں تو دیکھا دوستو آپ کو جب میں نے ٹیم کامبینیشن بتایا تو میں نے جب سٹیٹس ہوتا تو دیکھا آپ نے کی ایسی کے پلیئرز کے جو سٹیٹس ہیں وہ کافی بیٹری نے تو اسی لئے میں نے بھائی چھے کھلاڑی ان کی ٹیم سے لئے ہیں اور ایم بی سی کی اور سے بھائی میں نے پانچ کھلاڑیوں کو ہی پک کر کے رکھا ہے بات کرتا ہوں دوستو یہاں پر میں کس پلیئر کو ایسا کیپٹن اور کس پلیئر کو میں ایسا وائس کیپٹن پک کر کے جاؤں گا تو دیکھو میرے بھائی کیپٹنسی کا تو ایک ہی آپشن ہے نازر وائس کیوڈنسی آپ میں راج اندرن کو دینے والا ہوں کافی لوگ نے یہاں پر زیڈ کھانوں کو بھی کپٹن وائس کیپٹن دیا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن جو دو سب سے بیسٹ آپشن ہیں وہاں پر یہی دونوں رہنے والے ہیں تو ہماری جو ٹی میں دوستو ریڈی ہو چکی ہے باقی اگر آپ رسک لے پاؤ تو راج اندرن کو کپٹن بھی کر سکتے کیونکہ راج اندرن جو ہے وہ اوپن کرنے آتے ہیں جبکہ نازر جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو اگر آپ یہ رسک لے پاؤ تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہماری جو ٹی میں دوستو ریڈی ہو گئی یہ اس کو سیو کر دیتے اور ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لیجئے تو یہ دوستو جو ہے ہماری سمال ایکی ٹی میں ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لوں جو بھی آپ کو چینجز کرنا ہو آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہو لیکن 90% یہ جو ٹی میں وہ میری فائنل رہے گی باقی اگر ہماری اس ٹیم سے کوئی بھی پلئر نہیں پلئے کرے گا آفٹر لائنپ یہ ٹوس کے بعد یا جو میری 100% وننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ تو جو بھی بار ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڑا وٹ سے جاکے جوئن ہو جائے گا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا ابھی کے ساتھ میں دوستو ہمارے ٹیم پندرہ آجار 900 سے زیادہ لوگ اللہ ریڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئے میری فریڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بار ٹیلیگرام سے نہیں جڑے فڑا وٹ سے جاکے جوئن ہو جائے گا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں سب سے بہلے نمبر پہ مل جائے گا باقی ویڈیو سے اگر کچھ سکھنے کو ملا ہو تو لائک کر دینا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا گھنڈا دوہ لینا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن پانے کے لیے اور یہ آپ کے لیے بلکل فری اور آپ کے لیے امپورٹنٹ تو یہ کم کر لینا تو بلتے ہیں آپ سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند وندے ماترم